پاناما لیکس پر مشکلات میں گھری حکومت کے لیے ایک اور مشکل قطری شہزادہ حماد بن جاسم کا جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے سے انکار سوال نامے کا جواب مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو پہنچا دیا گیا جی آئی ٹی نے ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کرنے کی تجویز مسترد کر دی اتضاز حسن کہتے ہیں قطری شہزادہ نہ آیا تو نقصان شریف فیملی کا ہوگا خط کے جواب میں خط مکھی مارنے کے مترادف ہوگا جسٹس ایجاز الحسن بھی جی آئی ٹی کار کردے کے ریپورٹ کی پیشی پر قطری شہزادہ کے نہ آنے کی صورت میں خط کو ردی کا ٹکڑا قرار دے چکے ہیں حسین عواز کی تصویر کس نے لیگ کی مہمہ حل نہ ہو سکا پناہ کے اس جی آئی ٹی نے بھی مہملے کا نوٹس دے لیا تصویر کی اصلیت کے حوالے سے جائزہ لینے کا فیصلہ اٹھائیس مائی کو جڈیشل اکیڈومی میں ڈیوٹی کرنے والوں سے بھی تفتیش حسین عواز کی تصویر لیگ ہونے کا معاملہ وزارت داخلہ کا رد عمل آ گیا ایک سیاسی پارٹی کی جانب سے ذمہ داری ڈالنا مزہ کفیز ہے پولیس سمیت وزارت داخلہ کے کسی دپارٹمنٹ کی رسائی جی آئی ٹی آفیسز تک نہیں پر جمان کی وضاحت قومی اس سنوی میں بھی حسین عواز کی تصویر کے چرچے خورج شاہ بولے جس عمارت کی تصویر ہے وہ ادارہ وزارت داخلہ کے ماں تحت ہے اپوزیشن لیجے کا پھر ایوان سے ووک آؤچ کہتے ہیں بچوں کو مانے کی دھمکیاں دینے والے ماف کیا ہی ہوتے ہیں حکومت اداروں کو فیصلوں سے روکنے کے لیے انہیں متنازع بنا رہی ہے تصویر لیگ ہونے کی تحقیقات ہونی چاہیے دھمکیاں میز تکریر پر اسکو نوٹس کیس نحال حاشمی کی دوبارہ سپریم کورٹ پیشی جواب داخل کرنے کے لیے سولہ جون تک محلت کی استعداد عدالت نے اس اماعت ملتوی کر دی لیگی رہنما کہتے ہیں ان کے خلاف ساز شوئی عدلیہ کی تضحیق کا سوچ بھی نہیں سکتے عمران خان نے بھی دھمکیاں دی ان کا بھی ٹرائل کیا جائے چیئرمن سینٹ کے سامنے پیشنا ہونے کے باعث نحال حاشمی کا استیفہ منظور نہ ہو سکا خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں کا الزام سعودی عرب، مصر، لیبیا اور یمن سمیت چھے ممالک نے قطر سے سفارتی تعلقات ختم کر دیئے زمینی فضائی اور سمندری سرحدیں بند خلیج میں شدید کشید کی قطر نے الزامات مسترد کر دیئے پاکستان کا معاملے میں غیر جانب دار رہنے کا اعلان صورتحال معمول پر لانے کے لیے فام و تفہیم کی ضرورت سازشے ہوتی رہیں گی مگر ترقی کا سفر نہیں رکے گا پہلے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اب معاشی خوت بنائیں گے عزیراعظم نواز شریف کا لاہور میں گارکنوز خطاب کہتے ہیں ترقی کے خلاف ہونے واب بولنے والوں کو ووٹ دینے والے اب پشتا رہی ہیں معلوم نہیں مقالفین کا ایجنڈا کیا ہے پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کا ہارٹ لائن پر رابطہ میجر جرنل ساہر شم شاد مرزا کا بھارتی اشتیال انگیزیوں پر دو ٹوک موقف پاک فوچ ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر امن کے لیے پرعظم ہے بھارتی مہن جوئی پر جوابی کار روائے کے وقت اور جگہ کا تعیون خود کریں گے جارحانہ رویہ کا ذمہ دار بھی بھارت خود ہوگا ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے دشمن پر واضح کر دیا نائنٹی ٹو نیوز کی کوششیں رنگ لے آئیں بھارت میں غیر قانونی طور پر گرفتار دو پاکستانی بچے رہا پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا بابر اور علی رزا گدشتہ برس غلطی سے سرحد عبور کر گئے تھے علی رزا کے والد کی ٹیم نائنٹی ٹو نیوز کو دعائیں عمران خان اور جہانگیر ترین کی نا اہلی کی درخواستیں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے تک سمات روک دی اب جو بھی ہوگا عدالت عظمہ کے فیصلے کے بعد ہوگا الیکشن کمیشن کے ریمارکس مالی سال دوہزار سترہ بجلی نہ ملنے پر احتجاج بولے پاور جنریشن کے حوالے سے غلط بیانی کی چاہ رہی ہے کے الیکٹرک نے بھی تباہی مچا رکھی ہے سندھ کے ساتھ زیادتی بند کی جائے اپوزیشن نے صبح بجٹ مسترد کر دیا سندھ میں عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں مصطفیٰ کمال پھر برس پڑے کہتے ہیں ظلم کی انتہا ہو گئی پانی اور بجلی نہ ہونے سے لوگ مر رہی ہیں حکومت ٹھیکے داروں سے کمیشن بنانے کے لیے کام کروا رہی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوکہ سی ایم ایچ ٹراول پنڈی کا دورہ ماؤنٹ ایوریس سر کرنے والے لیفٹینن کرنر ریٹائرڈ عبدالجبار بھٹی کی آیادت اہم ترین کارنامے پر مبارک بات دی سبز ہلالی پرشم بلند کرنے کے لیے کاوشوں کو بھی سراہا نواز شریف اور شہباز شریف نے سجاد علی شاہ کے بیڈروم کے ٹیلی فان ٹیپ کیے چودی سجاد کا دعویٰ کہتے ہیں گوھر عیوب کو کہا گیا ایسا طریقہ بتائیں کہ جسٹس سجاد علی شاہ کو بلا کر ان کی بیزتی کی جائے سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والوں کے لیے پنجاب ہاؤس میں کھانے کا بندوبست کیا گیا تھا سیاروں کی کمی یا انتظامی خامیاں بلگھر میں فلائٹ شیڈول پوری طرح متاثر درجنوں پروازیں منسوخ کر دی گئیں پی آئی ایسا میں اتنی جی ائرلائنز کی چھتیس پروازیں اڑان نہ پھڑ سکیں پی کے سات سات سفر کے مسافر بیز گھنٹے سے پیرس ائرپورٹ پر روانگی کے منتظر آئے گرمی آسمان سے برسی آگ نے آج بھی قیام اڈھا دی میدانی لاکھوں میں سورج سوا نیزے پر رہا لاہور میں پارا تین تالیس درجے تک پہنچ گیا ملتان دیرہ غازی خان سبی لارکانہ اور نورپور تھل میں بھی شہری نڈھال بارش کی دعائیں محکم موسمیات نے کئی مقامات پر رنجن کی نویر سنا دی برسانیہ کے بعد امریکہ میں بھی خون ریزی ریاست سورجہ کے شہر اورلینڈو میں فائرنگ متعدد افراد حلا واقعی کی نویت کا علم نہ ہو سکا شہریوں میں خوف و حراس اے چلا نبی بھارت کے خلاف کومی ٹین کی مایوز ترین کار کردگی نے ناکیس پاننگ کا بھانڈا پھور دیا وہاں کی شمولیت پر کوچ مکی آتھر کی وضاحتیں ماہرین سرفراز کی حکمتیں املی پر حیران شائکین بھی پریشان چیمپینس لیگ میں ٹائٹل کا دفاع کرنے پر ریال میڈرچ کا جرشن ہوم گراؤنڈ میں لاکھوں شائقین کا ہیروز کو قرارچے تحسین کھلاڑی کوچ سرڈان کو جوش سے اچھالتے رہے ٹیم نے فائنل میں یوینٹس کو ایک کے مقابلے میں چار گول سے شکست تھے اور کینیڈا میں اچانک اٹھنے والے بڑے بھگولے نے لوگوں کو خوف سدا کر دیا البرچہ کے کھیتوں میں چکر لگاتے بھگولے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل موسیقی